اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ویلی سب سے پہلے جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائن لی وہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو اپ ڈیر صاحب کو باس آنی مل سکے ناظرین آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج نہ تو میں کوئی ٹپ لے کے آیا ہوں نہ کوئی نسخہ کوئی اور چیز لے کے آیا آج دین کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں تو دل کر رہا تھا کہ آپ سے دین کے حوالے سے تھوڑی بہت باتیں کرلوں تو ناظرین دین ہمارا جو ہے اسلام یہ ایک مکمل ہے مکمل کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے اللہ کے نبیوں اور پرغمبروں نے ہمارے سامنے رکھا ہے اور انبیاء علیہ السلام آپ تو اسلام وہ بھی تشریف لائے ہیں اور اولیاء اکرام وہ بھی تو ناظرین آج تھوڑے سے میں آپ کو وظیفے بتاؤں گا جو وظیفے ہیں یہ آپ کریں انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی مسئلے ہیں پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہوگی اور ہمارے ٹپ کے ساتھ ساتھ جو یہ روحانی طریقہ علاج ہے ہم اس بھی بھی زیادہ زور دیتے ہیں روحانی جو ہے یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کیونکہ اللہ کی کلام ہے اللہ کی کلام حق اور سچ ہے اس میں کوئی جوٹ والی بات تو ہے نہیں تو ناظرین چلتے ہیں صورت اخلاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تائی قرآن پڑھ لو یہ بات صحابہ کو بہت دشوار معلوم ہوئی عرض کیا کہ ہر ایک میں اتنی طاقت کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سورہ اخلاص تاہی قرآن ہے اور باعتبار ثواب کے اس کے علاوہ معوض تین جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جملہ شرور اور عزیتوں سے پناہ حاصل کرنے والوں کی تھی ان دونوں صورتوں سے افضل اور کوئی صورت نہیں نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں صورتوں اور اخلاص کی نسبت فرمایا کہ چاروں اسمانی کتابوں میں ان جیسی صورتیں نہیں اتری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے سر چہرے اور سامنے کی جسم پر پھیر لیتے تھے تو ناظرین ایسی طرح صورت یونس آیات 82 81 جو ہے صبح شام پڑھنے سے سہر کا اثر نہیں ہوتا اور اگر ہو تو زائل ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ناظرین سولات تنجینہ اس درود شریف کی برکات بیشمار ہے اور ہر طرح کے وباؤ اور بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہیں اور قلب کو عجیب و غریب اتمینان حاصل ہوتا ہے زاد و سعید اور اس کے علاوہ ناظرین سید الاستغفار جو ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو دن میں یقین کے ساتھ تین مرتبہ پڑھیں اور اسی دن مر جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا اور جو رات میں پڑھے اور اسی رات مر جائے تو اہل جنت میں سے ہوگا بخاری شریف کا حدیث ہے ناظرین حسبی اللہ لا الہ الا جو شخص صبح شام یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالی اس کے دنیا اور آخرت کے غم کے لئے کافی ہو جائیں گے روح المانی سوات ترپن اور پے گیارہ اس کے علاوہ ناظرین بسم اللہ 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 رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبح شام تین تین مرتبہ اس کو پڑھیں اسے کوئی ضرر نہ پہنچے گا نظرِ بط اور سہر وغیرہ کے اثرات دور کرنے کے لئے مجرب عمل ہے ناظرین بسم اللہ اللہ دینی دعا براحفاظت دین جان اولاد اہل اہیال مال اس کے علاوہ آپ جو ہے سبحان اللہ 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 عظیم و بحمد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ جب صبح ہو جائے اور فجر کی نماز پڑھ لو تو تین مرتبہ کہو پس تم آفیت رہے گی پاگل پن کھوڑ اندہ پن اور فالج سے تو ناظرین لا حول ولا قوت الا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کسرت سے پڑھا کرو یہ جنت کے خزانے ہیں حضور صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا کہ اے لوگو پناہ مانگو سخت ابتلا سے اور بدبختی کے پکڑ لینے سے اور ہر اس قضاء سے جو تمہاری لئے مزر ہو اور دشمنوں کے تانو تشنی جو ہے اس سے آپ بجیں اللہ اہلینی رشدی حسین نامی ایک شخص سے قبل قبول اسلام رسول صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ اے حسین اگر تو نے اسلام قبول کیا تو میں نے تجھے ایسے دو کلمات بتاؤں جو تجھے بہت نفع پہنچائیں جب اس نے اسلام قبول کیا تو عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وہ دو کلمات مجھے بتا دیجئے جن کے بتانے کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا رسول آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خاص کے لگ اللہ حافظ